اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لیسنیبل اور اچھی باتیں شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی اور آپ کی پریشانیاں زندگی کی جو بھی ہیں رسک سے ٹینشن مطلب ہر طرح کی ٹینشن وہ ختم ہو جانے والی ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس ٹارڈ اس ویڈیو تو گائز ایک آدمی تھا جو ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا بیوی بچے وہ اپنے خاندان کو دیکھے پریشان رہتا تھا کہ کیسے خرچے پورے ہوں گے کبھی بیماری آ جاتی ہے کبھی بچوں کے خرچے کبھی کرز یہ وہ اس طرح سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا اس علاقے کا بادشاہ ہر روز اعلان کیا کرتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے دھن دولت چاہیے تو میں دوں گا مفت میں دوں گا اگر کسی کے کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو حل کروں گا کسی کو دوا چاہیے تو میں مفت میں دوا دوں گا تو میرے پاس آؤ وہ آدمی ہر روز اعلان سنتا تھا اور جاتا ہی نہیں تھا لیکن اگر کبھی چلا بھی جاتا تھا تو وہ برطن اپنا الٹا رکھے جاتا تھا تاکہ کوئی چیز آئے بھی صحیح تو نیچے گر جائے بس اسی ڈینشن میں کہ میرا وہ کام رہتا ہے وہ کام رہتا ہے پیچھے کی ڈینشن یہ وہ صحیح سے جاتا ہی نہیں تھا اس پکار کو صحیح سے سنتا نہیں تھا اور وہ آدمی پتا ہے کون تھا وہ میں وہ آپ وہ ہم سب ہیں اور وہ بادشاہ کون ہے وہ اللہ وہ ہر وقت پکارتا ہے ہمیں کہ آؤ میرے بندو جو تمہیں چاہیے میں دوں گا وہ بس کچھ ریکوارمنٹ ہے وہ ہم سے عبادت چاہتا ہے نیک کام چاہتا ہے اور پھر وہ ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے جس کے ہمیں خواہش ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے کر دے حوالے اس کو جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے اور اگر تُو نے نہ کیا وہ جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی چاہت میں ڈھال لینا چاہئے اور اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے بار بار بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندو ہم لوگ کبھی چلے بھی جاتے ہیں اس سے مانگنے غلطی سے تو ہم بس ہمیں اپنے کاموں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کام وہ کام بس کیا یہی زندگی ہے ہم لوگ اللہ تعالی سے اس طرح مانگتے ہی نہیں اس طرح مانگنا چاہے اور اگر کبھی مانگ لیتے ہیں تو اپنا برطن اُلٹا رکھتے ہیں تاکہ اس میں کچھ آنا جائے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا شوئے بکتے رہے ہیں کرکٹر میں ان کی ایک بات سن رہی تھی کافی اچھ انسان ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نمازیں تھوڑی ہیں نمازیں تو انبیاء کرام کی ہوتی تھی نمازیں تو صحابہ رضی اللہ انہو اجمائن کی ہوتی تھی نمازیں تو صحابہ کی ہوتی تھی تو ہماری نمازیں تھوڑی ہیں ہماری تو پیشی ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں آہ میرے بندے اب سامنے کھڑا ہو جا پیشی میں ہوتا ہے انسان ہم ویسے جاتے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہے ہماری نمازیں تھوڑی ہیں جلدی جلدی کی جائیں حالانکہ اس کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے وہ میں بار بار بلاتا ہے پھر بھی ہم اس کی پکار سنتے ہی نہیں ہیں پانچ ٹائم دن میں ازان ہوتی ہے اور ہمارے علاقے میں ہوتی ہے مطلب پانچ ٹائم ویسے تو پوری دنیا میں ہر ٹائم ازان چل رہی ہے ایک ٹائم کسی علاقے میں چل لی ہے تو دوسرے ٹائم کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ آؤ کامیابی کی طرف ہیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف ہیال السلا آؤ نماز کی طرف جسٹ ہمارے کان بند ہیں شیطان نے ہاں پردہ لگایا ہے کہ ہمارے کانوں میں اللہ کی کوئی پکار نہ چلی جائے ہمارے دلوں پر ایک کور لگایا ہے کہ کوئی بات ہمارے دل میں اتر نہ جائے اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں عمل کی توفید آئی ہوف کہ آپ کو اپنی پرابنس کا سلیوشن مل گیا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ